اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سروط البکرہ رکو نمبر چار ترجمہ اور وہ وقت یاد کرو چب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے ارز کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیز کی بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیا اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو فرشتوں نے ارز کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تم نے ہمیں سکھایا ہے بے شک تم ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے نام سے آگاہ کرو پس جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجتاں کافروں میں سے ہو گیا اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش اختیار کرو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا اور بلاخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب تمہارے لئے زمین میں ہی موینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے پھر آدم نے اپنے رب سے آجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لئے پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیاروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے